بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبر زیدی سپریم کورٹ سے آج ایک بڑا فیصلہ آیا ہے اور آرٹیکل سکسی تھری اے کی تشریح کی حوالے سے جو صدارتی ریفرنس آیا تھا پانچ رکنی بینچ نے اس پر فیصلہ سنایا ہے تین دو کے تناسب سے یہ فیصلہ آیا ہے اور فیصلے میں کیا کچھ کہا گیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ فیصلے سے کیا پنجاب حکومت ختم ہو جائے گی حمزہ شہباز کا تختہ الٹ جائے گا یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں مشہور وی لوگر ہیں کسی تاروف کے مہتاج نہیں ہیں صدیق جان صاحب ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آیا تین دو کے تناسب سے آیا اور اس فیصلے میں ایک تو نا اہلی کا بھی کہہ دیا گیا کہ پارلیمنٹ کرے گی اس حوالے سے دوسرا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو دیکھیں آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہی ریلیمنٹ ہو گیا ہے جو پارلیمنٹ کو بھیجا ہے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرے خمبہ عزیدی صاحب اگر ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہونا تو کیا قانون سازی ہوگی تو ووٹ ڈالے گا کوئی کیوں اگر ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہونا تو میرے خیال ہے کہ حمزہ شہباز کی جو حکومت ہے پنجاب حکومت اس کی اخلاقی پوزیشن تو پہلے بھی کوئی نہیں تھی وہ زیرو تھی جس طرح سے لوٹا کریسی اور ضمیر فروشی کے ذریعے کیا گیا تھا اب جب یہ فیصلہ آگیا تو اب اس کی آئینی اور قانونی حصیت بھی کوئی نہیں رہی تو اس وقت پنجاب حکومت کی آئینی قانونی اخلاقی کوئی حصیت نہیں ہے اور پنجاب حکومت ختم پریکٹیکلی ہاں پروسس کیا ہوگا یہ الیکشن کمیشن کے وہ ہونے کے بعد جو الیکشن کمیشن کے ڈیکلریشن ہے اس کے بعد ہوگی یا وہ بچا لیں گے اور سپرین گوڈ کرے گی اور دوبارہ سپیکر جو ہے وہ کچھ کرے گا گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کا کچھ کہے گا تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ فیصلہ ہوگا لیکن ظاہر ہے اس پہ آپ تحریک انصاف کے بھی جو لیگل ٹیم ہیں بڑے بڑے مہار ہیں وہ مل بیٹھیں گے اور وہ اس کی انٹرپیٹیشن کریں گے اور دیکھیں گے یہ ہو سکتا ہے کالی گورنر جو ہے وہ کہہ دے کیونکہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں حمزہ شہباز ہوگئے اس کا مطلب ہے حمزہ شہباز کی حکومت اخلاقی جواز تو تھا نہیں اب قانونی بھی نہیں رہا ہے ایک فیصد بھی نہیں ہے نا لیکن اس میں صدیق جان صاحب اگر آپ دیکھیں تو کیا اس فیصلے کا اطلاق منحرف عراقین کے ووٹ کے بعد سے ہوگا یا ان کے ووٹ سے پہلے ہوگا کیونکہ یہ فیصلہ بعد میں ہے چلیں یہ اس کی انٹرپیٹیشن ابھی دیکھ لیں گے نا میں مان چلیں میں مان رہا ہوں کہ جی اس کے بعد ہوگا ابھی اس وقت بھی گورنر کہہ سکتا ہے نا کہ آپ کے پاس آپ اعتماد کا ووٹ لیں بلکہ سکتا ہے ٹھیک ہے تو چودہ دن کے اندر اندر حمزہ شہباز کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا اور اس کی اتعداد پوری نہیں ہے نہیں ہے اب تو کونٹ ہی نہیں ہونا یعنی آپ کان ادھر سے پکڑے ہیں ادھر سے پڑے ہیں جدھر سے بھی پکڑے ہیں ہمزہ نہیں بجتا دو یو ٹھنک کہ اب یہ جرنل الیکشن کی طرف ہی بات جائے گی یہ پنجاب والا بہران جو ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں برداشت کر سکی بلکل نہیں کر سکے گی اگر تیرہ کروڑ کا صوبہ شباز شریف کے بیٹے کے پاس نہیں ہے تو یہ وفاق کیا کرنا ہے شباز شریف صاحب کو پہلے عادت پڑی ہوئی تھی پیسہ ملتا تھا وفاق سے اور وہ خرچ کرتے تھے اور پنجاب چلانا وہ گرامے بازی سے چل سکتا ہے کہ چالی سکنینے لگاؤ ڈی جی پی آر میں ٹکر چلو ہر بات پہ نوٹس لے لو موطل کر دو وفاق میں بیٹھ کر پاکستان چلانا آسان کام نہیں ہے اور یہ جو لندن کی میٹنگ ہے یہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ چلانا کیسے ہے دیکھیں آج ڈالر کی بھی بات کر لیتے ہیں دو سو روپے پہ تقریباً چلا گیا ہے ڈالر تو یہ کب تک ان سٹیبلٹی نہیں آئے گی معاشی اس سے کام نہیں آئے گا جب تک کلیکشن نہیں ہوگا بجے اب مجھے بتائیں اس فیصلے کے بعد پنجاب میں جو آئینی بہوران تعدہ ہو گیا ہے کہ اب بزنسمن نہیں دیکھ رہا کہ پتہ نہیں یار پنجاب حکومت ہے نہیں ہے اگر پنجاب حکومت نہیں ہے تو شباز شریف اس کے بعد پرویز لائی کو چلنے دیں گے نہیں چلنے دیں گے پرویز لائی بھی حکومت بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے یہ اگر ڈی سیٹ ہو گئے تو پھر تو نہ اس کے پاس اکثریت ہے نہ اس کے پاس ہے مجھے ایک بات دیں آپ کے پاس اگر پیسے ہوں آپ گھر میں سب سے محفوظ جگہ پہ رکھیں گے نا اور اگر آپ نے ورنہ آپ بینک میں رکھیں گے یا آپ انویسٹ کریں گے آپ کو بتاؤ کہ میرا گھاری محفوظ نہیں ہے ان کو بتاؤ پاکستان کی صورت ہے حالی اس وقت پیسی ہے کہ پاکستان میں ہم کیوں رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر بینک میں رکھنے آپ بینک پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی انویسٹ کرنے تو انویسٹمنٹ ہم کیوں کریں جس ملک کے اندر پتہ نہیں ہے کہ حکومت دیس دن ہے پندرہ دن ہے بیس دن ہے پچاس دن ہے چھے ماہ تو آپ کسی سے ذمہ دار سمجھ رہے ہیں اس تمام پرسیس کا اس حکومت کو مسلط کرنے والوں کو اس حکومت کو مسلط کرنے والے ذمہ دار ہیں بلکل ایسی ہے اور کیا اب ذمہ داری کا تعیون یا بوجھ ڈالا جائے کسی ایک پرسنلیٹی پہ یا چند اشخاص اس میں شامل ہیں اس میں ایک شخص نہیں بہت سے لوگ ہیں اس میں بہت سے کردار ہیں جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے سارا پلین پاکستان میں اگر اوورال دیکھا جائے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ادارے میں ایک اہم تائناتی کا جو ریپرکشنز ہیں جو کون سیکوئنس ہے وہ بائیس کروڑا وہاں بگت رہی ہے یہ میں تو نہیں کہہ رہا لیکن یہ سب کہہ رہے ہیں اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں مریم نواز بھی بات کہہ رہی ہیں اور آردس لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوئے کہ امران خان نے کام تائناتی نہ کرسکے نومبرولی یہ میں نہیں کہہ رہی ہیں یہ سب اپوزیشن والے جو اپوزیشن میں تھے جب حکومت میں وہ سب یہ بات کہہ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب کا ابھی جو جس طرح سے وہ کیمپین لے کے چل رہے ہیں جس طرح سے پھر بھی وہ دھکے چپے الفاظ میں کہہ رہے ہیں وہ درستہ کیا یا پھر اب وہ مریم نواز والی بات سہی ہے کہ مضامت ہوگی تو مفامت ہوگی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ نونلی کو اقتدار جو ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کہ وہ فوج کو گالیاں دے رہے تھے اس لیے اس لیے ملا اس کے وجوہات کچھ اور ہیں گالیاں دینے سے انہوں نے ہاں پریشر بنایا تھا اور وہ پریشر اتنا بنا لیا تھا کہ اسے ان کے کیسز رکے ان کو این ار او ملا وہ ٹھیک ہے لیکن حکومت ان کو گالیاں دینے کو اس لیے نہیں ملی کل ایک امپورٹنٹ خبر یہ بھی آئی ہے کہ پشاور کے ہمارے صاحب جو ہیں جناب کمانڈر صاحب وہ کابل گئے ہیں تو اس طرح سے متحرک جس طرح سے کیا ایک پیچ پر ہیں تمام لوگ دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل فیض صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ان کی جو تزہیق مریم نواز سے کرائی گئی نجم سیٹھی سے کرائی گئی حامد میر سے کرائی گئی بلاول سے کرائی گئی زرداری سے کرائی گئی یہ بہت افسوسناک ہے وہ جس جگہ پہ وہ کور کو ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی سب سے سینسٹیو جگہ وہ ہے سب سے زیادہ حالات خراب وہاں پر ہیں بورٹر پر سب سے زیادہ شہادتیں وہاں پر ہو رہی ہیں تو اس جگہ کے کور کمانڈر کور ہے کیسے کور کمانڈر کو جو پاکستان کا فخر ہے جس نے ڈیلیور کیا ہے جس نے پاکستان کے اندر انٹیلیجنس کی معاملات ہوں اغوانستان کے معاملات ہوں بورڈر کے معاملات ہوں جس نے ڈیلیور کیا ہے تو اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا یہ بہت ہی افسوس نہ گئے کیا یہ پروپیگنڈا کروایا جاتا ہے یا خود ہوتا ہے بسے ان کی جرت ہی نہیں یہ خود کر سکیں ان کی اوقات ہی نہیں ایک لفظ بول سکیں جنرل فیض کے خلاف اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اوورال جو ٹینیور ہے سپر سالار کا ٹینیور کو کس طرح سے بکتے ہیں اس پہ کسی وقت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے ابھی تو ظاہر ہے ایک پولیٹی کا سیچویشن اور طرح کی چل رہی ہے اور جنرل باجوہ صاحب کے دور میں پاکستان نے بڑی بڑی کامیابی ہیں سمیٹی ہیں اور اگر ایز ایڈی جائے سے جنرل فیض صاحب نے ڈیلیور کیا ہے تو وہ فیض صاحب کے آرمی چیف کے بغیر تو نہیں کیا یہ پوری ادارہ کو کرائیڈ جاتا ہے ان کی پولی ٹیم کو کرائیڈ جاتا ہے سپریم کوٹ کے فیصلے کے حوالے سے دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب فیصلے جب آپ بھی سمات سن رہے تھے اس میں بار بار اٹورنی جرنل کو جسٹس عمر عطا بندیال یہ کہتے تھے کہ تاہیات نایلی ایک بہت سخت سزا ہے اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہ ہو کیونکہ یہ تو کاؤنٹ کرنے کے بعد کون سیکوینس ہے نا ڈیل سیٹ تو ایک دم سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا دوسری طرف آ جانا کیونکہ جسٹس زمال مندو خیل اور میاں عالم مذر خیل کے حوالے سے تو کافی حد تک رائے کلیر تھی آپ کے سمجھیں کیا اس کی وجہات ہیں لیکن ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کس طرف چلا گیا ہے اگر یہ نہیں روکتے زمیر فروش لوٹے کریسی کو تو کال کو نولی کا حکومت بنا لے گی پھر کیا ہوگا تو یہ ڈراما ہے یار بائس کلور کا نیوکلئر مول کا آپ نے مزاق بنا لی ہے اس کی پارلمنٹ کو مزاق بنا لی ہے ایسے تو دو دو سال آج امریکہ نے پیسے لگا گیا اور یہ حکومت گرا دی ہے کل کوئی رشیہ اس سے زیادہ پیسے لگا گیا گرا دے گا آج امریکہ نے ایک ارب ڈالر دی ہے کل رشیہ دو ارب ڈالر دے گے گرا دے گا پھر تین سال بعد چائنہ تین ارب ڈالر دے گے گرا دے گا اب یہ تو یار بائس کلور کا نیوکلئر پاور مول کا واحد اسلامی ریاست ہے جو نیوکلئر پاور مزاق بنا لی ہے اس کو آپ نے جو عدالتوں کی ہم عدالتوں سے بہت سارے فیصلے آتے ہیں کچھ پر کچھ متفق ہوتے ہیں کچھ مٹھائیاں باڑتے ہیں کچھ پر کچھ مٹھائیاں باڑتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اوورال دو فیصلے جو آئے ہیں ایک تو امران خان صاحب والا اور ایک یہ جو بڑا فیصلہ آیا ہے دو یو ٹھنک دو جوڈیشری اس پلینگ ایٹس رائیٹ رول اور بہت ہی صحیح ڈیسیزن ایسے آرہے ہیں جن سے ملک کی حالات سیبل ہوں یا پھر میڈوے کی میں ہمیشہ سے پچھلے چھ سال سے میں جوڈیشل ایکٹیوزم کا حامی ہوں جہاں پہ تمام ادارے کرپٹوں کمپرمائزڈوں بزدلوں وہاں پہ سپریم کورڈ کا رول رہنا چاہیے جوڈیشل ایکٹیوزم ہونی چاہیے سپریم کورڈ کا معاملات دیکھنے چاہیے اور میں دونوں فیصلوں کو سپورٹ کرتا ہوں اس فیصلے پہ بھی میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب ایکشن کمیشن نے کہہ دیا تھا کہ ایکشن نہیں کرا سکتے اس سپریم کورڈ کیسے کہ ایکشن نہیں کرا ہوں تو وہ فیصلہ میں نے اس کو دیکھ لیں میں نے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کیا میرے 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 تھریڈ پڑھے ایک ٹویٹر کے اوپر پڑا ہوا ہے میری آپ ویڈیوز دیکھیں میں نے اس کو اس فیصلے کو ڈیفینڈ کیا ہاں ایک چیز کے مجھے اتراز ہے وہ میں کرتا رہا تھا ہوں رات بارہ بجے عدالت نہیں کھلنی چاہیے تھی اس پہ مجھے اتراز ہے لیکن اس پہ یہ بھی تو ہے نا کہ خان صاحب کو کیا رات کو گیارہ بچ کے پچاس منٹ پہ یہ ووٹنگ کرانی چاہیے تھی نہیں اچھا اچھا قیامت آ جاتی قیامت آ جاتی اسمان کر جاتا اگر اگلے دن ووٹنگ ہو جاتی تو کیا ہو جاتا ٹھیک ٹھیک مجھے صدیق جان صاحب اوبرال بتائیں کہ اوبرال آپ کیا آپ حالات دیکھ رہے ہیں اور اگر جنرل الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو دو یو تھنک امران خان جس طرح سے جلسوں میں نظر آ رہا ہے یہ سارا ووٹ بینک میں بھی کاؤنٹ ہو گئے کہ بیکاوز اب ایک چیز ہے جو الیکٹیبلز کی سیاست تھی وہ س سر فیصلہ ہی یہی ہوگا کہ ٹکٹ کس کو دیتے ہیں ٹکٹ کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا ٹکٹ ٹھیک دیں گے تو جیت جائیں گے نہیں دیں گے تو ہار دیں گے میں سمجھتا ہے اس وقت جس طرح سے پولٹیکل ٹمپریچر اوپر چلا گیا تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ان کا اس طرح سے ادا کرنا امنان خان روکنے کے لیے ممکن نظر نہیں آتا پنجاب سے نورلی مائنس ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت نورلی کے حالات بہت خراب ہیں تمام سوالوں کے جواب آپ نے دے دی ہے بہت باشید کیا صدیق جن صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کمبر زیدی کو جلزت دیجئے سپریم کورٹ سے ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ لگا رہے گا کچھ مزید اپ ڈیٹس آپ کو دیں گے فیلال کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ